کاجول اور عجی دیوگن کے درمیان شادی انیس سو نینیانوے میں ہوئی تھی اور جب یہ شادی ہوئی تھی نا تو لوگ کافی زیادہ حیران و پریشان ہوئے تھے کہ یار اس وقت کاجول کا جو پیار تھا وہ شاروخان کے ساتھ بڑا اچھا تصور کیا جاتا تھا عجی دیوگن نہیں چاہتے تھے کاجول کو شاروخان صاحب کے ساتھ دیکھنا شاروخان نے انیس سو نینیانوے کے اندر کاجول کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ عجی دیوگن کے ساتھ شادی نہ کریں ان خبروں کو ہوا اس طرح سے دی پہلے انہوں نے انسٹرگرام پر پوسٹ لگائی پھر انہوں نے عجی دیوگن کے ساتھ ساری تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا اور گزشتر اس تو انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا جس سے لوگ حیران و پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ مجھے شاروخان کی ایڈوائز پر عمل کرنا چاہیے چوبیس سال کے بعد ایسی کیا وجوہات ہیں ایسے کیا معاملات ہیں ایسی کیا ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ جوڑا سپریشن کے دہانے پر پہنچ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں غیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں میں جناب پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے یہ خبر جناب بولی ووڈ کی ویٹرن ادھکارہ کاجول کے والے سے کاجول نے انیس سو نینیان میں میں آجے دیوگن کے ساتھ شادی کی تھی لیکن جب یہ شادی ہوئی تھی نا تو لوگ کافی زیادہ حیران و پریشان ہوئے تھے کیونکہ شارو خان اور کاجول کی جو جوڑی تھی وہ کافی زیادہ ہٹ چلتی تھی انیس سو نوے کی دہائی کے اندر کاجول نے پہلی فلم کی تھی شارو خان کے ساتھ اور بھائی وہ فلم بازیگر کے اندر انہوں نے جو کام کیا تھا وہ لوگوں کو بڑا پسند آیا تھا اب پچھلے دنوں اگر اب یہ بھی آپ گوگل پر سرچ کریں گے نا تو کاجول اور عجے دیوگن سپریشن آپ لکھیں گے آپ کو بے تہاشا خبریں نکل کر سامنے آجا اور اس خبروں کی بنیاد کوئی اور نہیں بلکہ یہ خود کاجول ہیں اور انہوں نے آج ایک ایسا بیان دے دیا جس پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جناب ان کو شارو خان کی دیوی ایڈوائز پر عمل کرنا چاہیے آجا جب انیس سو نینیانے میں ان دونوں کی شادی ہوئی تھی نا اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ شارو خان اس شادی کے مخالف ہے کیونکہ وہ کاجول کے بڑے اچھے گہرے دوست تصور کیے جاتے تھے اور عجی دیوگن کے ساتھ ان کی زیادہ بنتی نہیں تھی آج تک ان کی عجی دیوگن کے ساتھ زیادہ نہیں بنتی بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ آریان جب گرفتار ہوا تھا تو شارو خان کو اور عجی دیوگن کو ساتھ ایک کمرشل کی شوٹ کرنی تھی لیکن آریان کی وجہ سے شارو خان نے تمام اپنی شوٹس کینسل کر دی تھی تو عجی دیوگن نے یہ کہہ کے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی کہ بھائی ان کا بیٹا گرفتار ہوا ہے تو اسے میرا کوئی قصور نہیں ہے میں تو اپنا کام کروں لیکن کیا یہ واقعی میں حقیقت ہے کہ تقریباً چوبیس سال کے بعد کاجول اور عجی دیوگن کے درمیان علیہ دی کیونکہ یہ آج اس پر بات کریں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ کافی زیادہ خبریں چل رہی ہیں اور شارو خان کے حوالے سے کاجول نے کیوں ہی بیان دیا کہ مجھے شارو خان کی بات ماننی چاہی تھی یہاں واقعی میں چوبیس سال کے بعد کاجول کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کا عجی دیوگن کے ساتھ جو ریلیشن تھا وہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا تھا آج اس پر بات کرتے ہیں بسکلی ہوا یہ پچھلے دنوں کاجول نے اپنے انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی کے بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہی ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سٹارٹس اپنی زندگی کے والے سے کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا سہارا لیتے ہیں اور سب سے بہترین اس میں ہوتا ہے انسٹاگرام انسٹاگرام پر کوئی ایسی چیز لگا دیتے ہیں جس سے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آنا شروع جاتی ہیں کہ جناب اس سٹار کے ساتھ دیئے ہو رہا ہے پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور چیز کی اور وہ بڑی دلچسٹ چیز تھی انہوں نے ایک اور چیز یہ کی کہ عجی دیوگن کے ساتھ جتنے بھی تصاویر تھی نا ان کے اسٹاگرام پر انہوں نے ایک ایک کر کے تمام تصاویر کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی یا تو آرکائف کر دی ہیڈن کر دی یا ڈیلیٹ کر دی کم سے کم ان کے اسٹاگرام پر وہ تصاویر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نظر نہیں آئے اس کے نیکس ڈے کیا ہوا اس کے نیکس ڈے یہ ہوا کہ کاجول گزر رہی تھی اور پاپا رازی وہاں پر موجود تھے پاپا رازی اکثر ہو بیشترنا وہاں پر آ جاتے ہیں جہاں پر سٹارٹز ہار ہوتے ہیں اب کاجول نے اتنا بڑا ایک اعلان کیا تھا اب اس کے بعد پاپا رازی نے ان سے سوال کر لیا کہ کیا یہ سارا معاملہ آپ کے اور عجی دیفگن کے درمیان علیتگی کا ہے اور چوبیس سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ نے عجی دیفگن کے خلاف اتنا سنگین بیان دے دیا تو کاجول نے اس بات کا جواب نہیں کاجول غصے سے گاڑی کے اندر بیٹھی یہ جا اور ہو جا جا پچھلے دنوں دو تن دن پہلے کی بات ہے میں مختلف ویڈیوز بنا رہا تھا اس لیے میرا دھیان اس پڑھ نہیں کیا تھا کاجول نے ایک بیان دیا اور یہ بیان انہوں نے شارو خان کو کوٹ کرتے ہوئے تھا شارو خان کو کوٹ کرتے ہوئے کاجول نے کہا کہ مجھے شارو خان کی بات کو ماننا چاہیے تھا شارو خان نے مجھے بہت پہلے ایک بات سمجھائے تھی لیکن میں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا اب لوگ پتے ہیں کیا گمان کر رہے ہیں لوگ ہی گمان کر رہے ہیں کہ شاید شارو خان صاحب نے انیس سو نینیانے میں کاجول کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ کم سے کم آجی دیوگن کے ساتھ شادی نہ تھے انیس سو نینیانے میں شادی بھی دوہزار چار میں ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی نیسٹ دیوگن اور دوہزار دس کے اندر ان کا بیٹا پیدا ہوا بڑی ہیپلی ایک اچھی فیملی تصور کی جاتی تھی کاجول نے بولی ووڈ کے اندر اپنا کم بیک کیا ہے ابھی وہ سٹوریز ٹو آئی ہے اس کے اندر انہوں نے شاددار کردار ادا کیا ہے اب یہ معاملہ ہے کیا یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے ابھی تک فیلال اس خوالے سے کوئی چیز نکل کر نہیں آ رہی لیکن کچھ انٹرویوز کے اندر کاجول سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے اس بات کو گھما دیا وہ اس بات کی تردید کر سکتی تھی پاپا رازی نے ان سے سوال کیا نا کہ یہ معاملہ کیا آپ کو اور عجی دیوگن کے درمیان علیت کی کا ہے جو آپ نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے سب سے مشکل مرحلے سے گزر رہی ہیں ایک مشکل ٹرائل کو فیس کر رہی ہیں تو کیا یہ معاملہ آپ کو اور عجی دیوگن کا ہے تو اس کا سمپل سا آنسر ہوتا تھا نو نہیں بھئی ایسا کچھ بھی نہیں نہیں بھئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بات یہ کہا کہ ختم کی جا سکتی تھی لیکن انہوں نے اس بات کو ختم نہیں کیا انہوں نے خاموشی اختیار کی اور خاموشی سے کئی سوالات کھڑے ہونا شروع ہو گئے کہ کیا واقعی میں ایسا کچھ ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے کیا وجوہات ہیں کہ عمر کے ایسی سے میں آکے کیوں علیت کی لی جا رہی ہے اور اگر لی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کیا ناصر ہیں پھر کاجل نے بیان کیوں دے دیا کہ مجھے شارو خان کی ایڈوائس پر عمل کرنا چاہیے تھا پچھلے دنوں ہوا یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جب بھی سوال اسے سٹارٹس کے والے سے کوئی چیز نکل کر سامنے آتی ہے وہ انسٹرگرام پر چیز لگا تھا آپ نے دیکھا ہوگا سجل علی اہدرز امیر کے والے سے سپریشن کی کافی زیادہ خبریں تھیں ایک نہیں بے تعاشق خبریں میں نے اس پر کئی ویڈیوز بنائی اکثر لوگ نراز ہوتے تھے کہ جناب ان کے درمیان کوئی سپریشن نہیں ہوئی لیکن آج اس بات کی تزدیق ہو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو فالو کرنا بند کر دیا عجی دیوگن کو بھی کاجل نے فالو کرنا بند کر دیا اب جب یہ فالو کرنا بند ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں دس قسم کے سوالات پیدا ہوئے پریانکا چوپڑا اور نک جوننس کے درمیان ایک وقت دہتا تھا کہ کافی زیادہ لڑائیاں ہو رہی تھے اور لڑائیاں اتنی ہو رہی تھیں کیونکہ وہ دونوں زیادہ سے بات ہے کینیڈا میں رہتے ہیں امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں تو وہ وہاں کے ایک اصول ہے کہ اگر آپ الیدگی لینے جائیں گے نا اور کوڑ کے دورا الیدگی لیں گے تو بھائی کوڑ آپ کو چھ مہینے ساتھ رہنے کے لیے کہے گا اور یہ لازمی ہے منڈیٹری ہے کہ آپ نے ہر حال میں اس چیز کو کرنا ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو طلاق گرانٹ نہیں کی جائے پھر چھ مہینے کے اندر اس کے بیسکلی تھیرپی ہوتا ہے تھیرپی سیشنز ہوتا ہے اس کے اندر ہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے جو ایشوز ہیں کیا وہ ریزولف ہونے والے ہیں یا نہیں ہیں کیا وہ ریزولف ہو سکتے ہیں یا نہیں ہیں کیا آپس میں آپ لوگ جذباتی فیصلہ تو نہیں کر رہے ہیں چھ مہینے ایک بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے اس چیز کو ریزولف کرنے کا اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو ڈیوورٹس کرانٹ کر دی جاتے ہیں ڈیوورٹس آپ کو کرانٹ کر دی جاتی ہیں نک جاننز اور پرینکا چوپڑا نے یہ سیشنز لیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ایشوز تھے ان کو ریزولف کیا خیر جناب اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں پیجائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی نہیں صحت رہی ہے آپ کی دعائے نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جالے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں اپنا بہت خیال رکھیں موسیقی موسیقی